ٹائل ایڈیسیف کی کوسٹ نورمل سیمنٹ موٹر سیمنٹ پیسٹ یا سلری سے جو ہم ٹائل لگاتے ہیں اس کی اپیکشہ زیادہ ہوتی ہے تو ایسے میں بزار میں جو کئی طرح کے ایڈیٹیوز مل رہے ہیں لکوٹ کے فارم میں یا پاورڈر کے فارم میں اس کو ہم سیمنٹ میں ملا کر کیا ٹائل ایڈیسیف جیسے ریزلٹ نہیں لے سکتے چون بے وزائے ہم زیادہ خرچ کریں ٹائل ایڈیسیف لے کر اگر آپ بھی مہنگے ٹائل ایڈیسیف کی جگہ نورمل سیمنٹ موٹر میں کچھ ملا کر یا سیمنٹ سلری میں ملا کر اپنے ٹائلنگ کی کوسٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ Q&A ایپیسوڈ آپ کے کام کا ہے So be with me for next few minutes اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے کیونکہ اس چینل پر آپ کو ملے گی بیلڈنگ میٹیریل، فلورنگ اور انٹیئر سے ریلیٹیڈ ٹاپکس پر جانکاریہ فیکٹ بیسٹ انیلیسیس اور کچھ ریویوز نمستے اور ملکم تو اندہ فلور میں ہوں دینیش فیاس اور آج کا یہ اپیسوڈ بیسیکلی ایک Q&A اپیسوڈ ہے جس میں چینل پر پوچھے گئے ایک سوال کا میں جواب دے رہا ہوں اور آج کا سوال ہے If we add polymer to the cement mortar will it provide similar strength as adhesive for example لیٹی کریٹ سپر سیٹ اور روف 22 یعنی کی سوال یہ ہے کہ tile adhesive نہ لے کر جو conventional طریقے سے ہم cement mortar سے tile لگاتے ہیں cement slurry سے tile لگاتے ہیں اگر اس میں ہم بزار میں ملنے والے جو additives ہیں وہ اگر ملائیں تو کیا ہمیں tile adhesive جیسی ہی strength ملے گی دیکھیں ہم نے tile adhesive کے سبجیکٹ پر ایک پوری سریز کی ہے پوڈکاسٹ کی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ tile adhesive کیا ہوتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے کیا advantages ہیں اور ساتھی ہم نے ایک اپیسوڈ میں cement اور tile adhesive میں comparative analysis بھی کی ہے کہ cement versus tile adhesive تو اس سوال کو سمجھنے کے پہلے اگر آپ fundamental چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں تو میری request ہے کہ آپ وہ اپیسوڈ دیکھ لیں میرے podcast اگر آپ نے دیکھے ہیں یا ویسے بھی اگر آپ کے basics clear ہیں تو ایک بات تو آپ جانتے ہیں کہ tile adhesive کی strength کافی ہوتی ہے اور یہ better results produce کرتے ہیں آج کے modern tile کے بارے میں cement کی اپیکشہ tile adhesive کی cost زیادہ ہوتی ہے یہ ایک fact ہے اور دوسرا ایک fact یہ بھی ہے کہ یہ کے لئے آپ کو trained اور skilled missions کی بھی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس میں بھی کچھ challenges involved ہیں ایک مزیدار بات بتاتا ہوں دیکھیں ہم Indians جو ہیں نا اپنے intelligence کے لئے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اور اس intelligence سے ہم ایسے solution نکال لیتے ہیں جو کم سمیہ میں اور کم cost میں جو اچھت طریقہ ہوتا ہوگا long term طریقہ ہوتا ہوگا اس طرح کے results لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کئی بار ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اسی بات کو اگر ہم extend کریں تو ہمارے اس intelligence سے نکالے گئے ان unique solutions کا ایک word ہم نے اجاز کیا جو آج صرف ہندی اردو نہیں بلکہ دنیا بھر کی dictionary میں establish ہو چکا ہے جے یو جی اے اے ڈی جگار ویسے جگار میں کوئی برائی نہیں ہے جب ہماری یہ مجبوری ہو ہمارے پاس سمیں کم ہو یا ہمارے پاس اور کوئی solution نہ ہو یا ہم afford نہ کر سکتے ہو صحیح solution تو جگار کام آتا ہے آج کا سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے جو piling میں جسے ہم جگار کہہ سکتے ہیں اس طرح کی ویوستہ کے اوپر ہے یہ products basically polymer additives ہیں semen slurry میں جب آپ یہ product ملاتے ہیں تو ایک تو اس کی strength بڑھتی ہے bonding strength بڑھتی ہے polymer کے قارن اور دوسرا اس میں self curing کی properties آ جاتی ہیں تیسرا ایک advantage یہ بھی ہے کہ semen slurry ترن set ہونے لگتی اور جب آپ اس میں یہ admixture ملاتے ہیں تو اس کا setting time یعنی open time کہہ لی یہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے اچھے یہ product کوئی local چھوٹے موٹے manufacturers ہی بنہ رہے ہیں ایسا نہیں بڑی brands reputed brands جو tile additives بھی بنا رہی ہیں وہ بھی اس طرح کے polymer additives بزار میں لا آ چکی ہیں cementitious tile additives کے جو ingredients ہیں اس میں ہیں sand cement polymer اور water retention کے لیے جو compound use ہوتے ہیں جو آپ traditional طریقے سے جب آپ cement mortar سے cement slurry سے آپ لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس sand اور cement تو ہے تو بچا کیا polymer اور water retention ایک سوال آتا ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ اوپر سے ڈال دیں کیا problem ہے بن گیا ہمارا tile addition وہ بھی سستے میں تو یہ جو additives آپ کو مل رہے ہیں بزار میں چاہے وہ powder کے فارم میں ہو یا liquid کے فارم میں ہو یہ دونوں basically polymer اور water retention compound جو ہوتا ہے اس کا mixture ہے جس cement slurry میں ملائے جاتا ہے mortar میں نہیں بلکہ جو slurry استعمال ہوتی ہے اوپر اوپر اس میں ملائے جاتا ہے اور اس کے current اس کا bond اور کچھ properties better ہو جاتی ہیں خالی cement لگانے کی اپیق شاہ اب بات آتی ہے کہ جو companies high quality tile لگا رہے ہیں تو میرا business وہاں تو ہو نہیں رہا کچھ ایسے case میں اگر میں additive launch کر دیتا ہوں یہ میرا فائدہ ہے لیکن اس میں صرف میرا فائدہ نہیں ہے customer کبھی فائدہ ہے کیونکہ وہ لوگ جو صرف cement سے tile لگا رہے تھے اگر یہ میرا additive use کرتے ہیں تو ان کو comparatively better results ملیں گے یہ بات ضرور ہے جو چیز relatively موڈ پہ ہے یا اس کی سمجھ پہ ہے سینڈ جو آ رہی ہے وہ vary کر رہی ہے ضرور نہیں ہے کہ اس کا particle size ہونا چاہیے اس میں contamination بھی ہو سکتے ہیں اور cement mortar میں باقی چیزیں ہم نے بات کر لی جو polymer content ہے جس bond آتا ہے یا water retention compound ہے اس کروں گا کہ آپ cement versus tile ایڈس سے والا جو باڈ کاسٹ وہ ضرور دیکھیں اس میں بہت detail میں اس بات کی جانکاری میں نے دی ہے اب بات آجاتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیے میری صلاحہ یہ ہے کہ اگر آپ non porceline ٹائل کو جن کی body میں porosity زیادہ ہوتی ہے جو water absorption سے پتا چلتا ہے وہ اگر آپ لگوا رہے ہیں cement سے تو آپ cement میں یہ additives ملا لیجئے اس سے آپ کو بہتر results ضرور ملیں گے وہیں اگر آپ large size کے post linear vitrified tile floor یا خاص wall میں لگا رہے ہیں تو یہ پریابت نہیں ہوگا لیکن پھر بھی بھگ وہی ہوگی تو پھر بچتا ہے material کی cost مان لیجئے آپ 100 یا 1500 روپے per square fit کا tile ہے 40 50 روپے یا جو بھی آپ آتی ہو وہ labor cost ہے تو جو difference آئے گا وہ material پہ آئے گا اور overall cost میں اگر آپ دیکھیں گے تو کتنا اثر ہوتا ہے اس جب آپ چینل کو subscribe کرتے ہیں comment کرتے ہیں like share کرتے ہیں podcast کو تو ایک تو خوشی کا وشہ ہے ہمارے لیے ہمیں reward جیسے لگتا ہے ساتھی youtube کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ podcast لوگ پسند کر رہے ہیں اور وہ زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے جو کی ہمارا удیش پاڈکاسٹ میں بس اتنا ملتے ہیں اگلی پاڈکاسٹ میں ایک نئے سوال یا ایک نئے topic بس Thank you very much Please like and share the podcast in the network Thank you very much